لا الہ الا اللہ اول پر سیلٹ کر دیں آنے والے مزید ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہی ناظرین آپ کو بتا دے کہ ہر روز امام اور معدن کا شیڈیول تیار کر ان کو اطلاع کرنا ڈیریکٹر کے ذمہ داری ہوتی ہے پرسوں یعنی کہ نوجون دوہزار اکیس قبود کے روز صبح کی نماز کی ذمہ داری مسجد نووی کے سینئر امام شیخ علی بن عبد الرحمن الہزیفی کی تھی شیخ علی بن عبد الرحمن الہزیفی پچھلے بیالیس سال سے یعنی انیس سو اناسی سے امامت کا فرائض حرم مکی شریف میں اور اب پچھلے طویل عرصے سے مسجد نووی میں انجام دیتے آ رہے ہیں شیخ نے ڈیریکٹر کو اطلاع کیا تھا کہ اس صبح کی نماز میں موجود نہیں رہیں گے اب ڈیریکٹر نے دوسرے امام کو تعیون کرنے میں کتاہی کر دی صبح کے نماز کا جب وقت ہو تو پینتالیس منٹ تک امام صاحب موجود نہیں تھے انتظار کرنے کے بعد اور وہیں پر کچھ فاصلے سے مزید نووی کے ایک اور امام شیخ حمیص صاحب موجود تھے پھر موقع پر شیخ حمیص صاحب نے امامت کے فرائض کو انجام دی اس واقعے پر اکشن لیتے ہوئے حرمین شریفین کے پریسیڈنٹ شیخ عبد الرحمن السودیس نے وہاں کے ڈیریکٹر کو اپنے اہدے سے فارق کر دیا ہے اور نئے ہدایت جاری کرتے وہ ہر نماز میں ایک امام کے ساتھ ایک بیک اپ امام اور تین معادلین کا موقع پر موجود رہنا لازمی قرار دیا گیا ہے